نمشہ راضہ دوستو دوستو تین بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر پانچ راجوں میں ہونے والے ویدھان سبحان چناؤ سے پہلے ای ویم کے خلاف سپریم کورٹ سے ابھی ابھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اب پانچ راجوں کے چناؤ ای ویم سے نہ کرا کر کے بیلٹ پیپر سے ہونے چاہیے اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں کیاچکہ لگا دی گئی ہے اور اس یاچکہ پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو بھی صاف سے دیں گے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش سے ہی جہاں پر چناؤ سے پہلے بی جے پی کے تیس سے زیادہ نیتاؤں کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے چناؤ کے اندر چناؤ کے نیموں کی دھجیاں اڑانے کے معاملے پر اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے ہی جہاں پر بی جے پی کے نیتاؤں کا گاؤں کے اندر گھسنا لوگوں نے اب بین کر دیا ہے یعنی بی جے پی نیتاؤں کا ہکہ پانی لوگوں نے بین کر دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی تصویریں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کریں گے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہونے والے تمام طرح کی چناؤ کے اندر بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جانا چاہیے ایویم سے چناؤں نہیں ہونے چاہیے اگر میری سرائے سے آپ سہمت ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ صدہ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آپ سبھی جانتے ہوں گے ہمارے دیش میں تمام بکشی پارٹیاں ایویم سے چناؤں نہ کرانے کو لے کر کے کئی بار جو ہے سپریم کورٹ کا برخ کر چکی ہیں اور چناؤں یوگ سے بھی ریکویسٹ کر چکی ہیں لیکن نہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ابھی تک آ پایا تھا نہ چناؤں یوگ ایویم کے بینہ چناؤں کرانے کے لئے تیار ہو رہا ہے خیر اب اس پورے معاملے پر پانچ راجوں کے اندر ہونے والے بیدان سبحا چناؤں سے پہلے اب سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے آپ کو ہم خبر دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایویم مشینوں کا معاملہ ایک بار پھر سے سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے وکیل منوہر لال شرما نے سپریم کورٹ میں جو ہے ایویم سے متدان کے خلاف یاچکہ دائر کر جلد سنوائی کرنے کی مان کر دیئے دوستو جس پر سی جے آئی اینوی رمنا نے کہا ہے کیا اب آپ کو ایویم مشین میں دکت ہے شرما نے آگے کہا یعنی جو یاچکہ کرتا تھے انہوں نے آگے کہا کی بیلٹ پیپر سے ہی چناؤں ہونے چاہیے ہم قانون کے لہاج سے بات کر رہے ہیں انہوں نے مان کی ہے کہ ویدھان سبح چناؤں سے پہلے اس پر سنوائی ہو اور پانچوں راجوں کے جو ویدھان سبح چناؤں ہیں وہ ایویم سے نہ ہو کر کے بیلٹ پیپر سے ہو جس پر دیش کے سی جی آئی سپریم کورٹ کے سی جی آئی اینوی رمنا کا بہت بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم اس پر وچار کریں گے اور بہت جلد اس معاملے کو سچی بدھ بتا جارہ کر لیا گیا ہے اور اس پر سنوائی ہو سکتی ہے شرما نے یعنی جو یاجکہ کرتا ہے ایویم کے خلاف انہوں نے اپنی یاجکہ میں جن پرتنیدھتو ادنیم کی دھارہ 61 کو چناؤٹی دی ہے جس میں بیلٹ پیپر کی جگہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین یعنی ایویم سے مددان کرائے جانے کا پرادھان کیا گیا ہے شرما کی یاجکہ کے مطابق اس پرادھان کو اب تک سنسد سے منجوری نہیں ملی ہے لہٰذا اس کے ذریعے کرائے گئے اب تک کے سارے کے سارے چناؤ جو ہے وہ اسمویدھانک اور عوید ہیں یہ بھی انہوں نے یعنی اپنی یاجکہ میں کہا ہے سب جگہ بیلٹ پیپر کے ذریعے مددان کرائے جانا چاہیے یہ بات انہوں نے صاف طور پر سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے اور ان کا سیدھے کہنا ہے کہ جب ہمارے دیش میں سنسد کے دوارہ ایویم سے چناؤ کرانے کو لے کر کے کوئی قانون بنائی نہیں ہے نہ کوئی قانون ابھی تک بنایا گیا ہے تو کیوں ایویم سے چناؤ کروایا جا رہا ہے جس کا حوالہ انہوں نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دھارہ 61 یہ ایک دھارہ ایسی ہے جس میں ایویم سے چناؤ کرانے کا پرادان ہے ایویم سے چناؤ کرانے کا سکتے ہیں اس کے خلاف انہوں نے یہ اچھا لگائی ہے تو کہیں نہ کہیں پانچ راجوں کے بدان سبا چناؤ سے پہلے ایویم کے خلاف یہ بڑی خبر ہے میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے کئی ویڈیو کے ذریعے کہے چکا ہوں کہ دیش میں ایویم سے چناؤ نہیں ہونے چاہیے لیکن اب فائنلی جو ہے شرما جی نے کوٹ میں یہ اچھا لگائی ہے اب دیکھنا ہے کہ جو ہے اس پر سنوائی کب ہوتی ہے فیلحال معاملہ سوچی بند کر لیا گیا ہے ایک اور خبر کی بات کر لیتے ہیں جو اتر پردیش سے ہی آ رہی ہے اتر پردیش کے اندر چناؤائیوں کے اوپر لگاتار جو ہے آروپ لگ رہا ہے کہ وہ گڑھ بڑی کروا رہا ہے ایک پارٹی کے اوپر جو ہے کاروئی کر رہا ہے دوسری پارٹیوں کو فریڈم دے رہا ہے لیکن اب اس معاملے پر چناؤائیوں کے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے باقپت سے خبر آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کے لگ بھنگ جو ہے تیس سے زیادہ نیتاؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور ایف آئی آر اس وجہ سے درج ہوئی ہے کہ بی جے پی کے نیتاؤں نے چناؤی آدرش آچار سیہتہ کا ان لنگھن کرونا پروٹوکول کی دھجیاں اڑائی تھی میں آپ کو خبر دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بتا جا کہ اتر پردیش میں باقپت ویدھان سبا سیڑ سے بی جے پی پرتاشی یوگیش دھاما کے خلاف آدھا آچار سیہتہ ان لنگھن معاملے پر باقپت پولیس نے بڑی کاروے کر دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ شاید آچار سیہتہ لگنے کے بعد بھی ان کے سر سے ستہ کا نصہ ختم نہیں ہو رہا ہے اس دوران پولیس نے بی جے پی پرتاشی یوگیش دھاما کو نامجد کرتے ہوئے تیس اگیاد لوگوں کے خلاف سندھا ولی اہیر تھانے میں مقدمہ درج کر دیا ہے وہیں پولیس نے بی جے پی یوگیش دھاما پر آچار سیہتہ کوویڈ گیڈلین دھارہ 144 کے اولنگن کیے جانے پر مقدمہ درج کیا ہے اور بائیس جنوری تک روڈ شو ریلی اور تمام چیزوں پر جو چناؤ آیوگ نے پابندی لگائی ہیں اس کو لے کر کے اس کا حوالہ دے کر کے ان نتاؤں کے اوپر کاروے کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں اب چناؤ آیوگ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پر پارشلٹی کریں گے ایک پارٹی کو فریڈم اور تمام پارٹیوں کے پر رسکشنز لگائیں گے تو اس کا آثر ہمارے اوپر آر اوپو کے تحت دیکھنے کو مل سکتا ہے جس وجہ سے اب چناؤ آیوگ ایکشن موڈ میں آیا ہے اور بی جے پی نیتاؤں کے اوپر بھی کاروئی کرنا شروع کر چکا ہے ایک اور خبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہ بھی بی جے پی سے ہی ہے اتر قردی سے ہی ہے چناؤ سے پہلے ویسے سماجوادی پارٹی کے واج بڑا چھٹکا لگا ہے ان کی سماجوادی پارٹی مکھیا ملائم سنگھ یادو کی بہو اپڑنا یادو آج جو ہے بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے لیکن خیر وہ تو پارٹیوں کا ماملہ ہے لیکن یہاں پر جو خبر سامنے آ رہی وہ بی جے پی کے لیے چنتا والی خبر ہے جنکاری کے مطابق جس طرح سے کرسی قانون کے خلاف چل رہے ویروت پردیشن کے دوران بی جے پی نیتاؤں کو گاؤں میں گھسنا منع ہو گیا تھا اسی طرح سے ایک بار پھر سے جنتا نے بی جے پی نیتاؤں کا ہکہ پانی بند کر دیا ہے گاؤں کے اندر گھسنا اور گاؤں کے اندر گھسنے پر بہن لگا دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں مجفر نگر سے خبر آ رہی ہے پشمی یوپی سے خبر آ رہی ہے جہاں پر پورکاجی چیتر کے گاؤں جھبرپور میں منگلوار کو سوریش دھنگر کے آواز پر اکیل بھارتی ہے دھنگر سماج مہاسنگ کے یوہ جلہ ادکش انہی دھرگر کے نرتوت میں سماج کے لوگوں کی ایک بیٹا کوئی ہے جس میں بھاجپا کا بھینکر طریقے سے ویروت کیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ اگر بی جے پی کا کوئی نیتہ مجفر نگر کے گاؤں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کے خلاف لوگ ویروت کریں گے اور اس کو گاؤں میں نہیں گھسنے دیں گے یعنی بی جے پی کے نیتہوں کا ہکا پانی یہاں پر بند کر دیا ہے جنتہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک بی جے پی کے نیتہوں نے جو بھی موجودہ سطح میں ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے لیکن جب چناؤں قریب آئے ہیں تو وہ اب لوگوں کو جھونٹے وکاس کا جھانسہ دے کر کے ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کا ویروت کر رہے ہیں اور ان کا ویروت صرف اتنا ہی نہیں آگے اور بھی دیکھنے کو ملے گا یہ بھی لوگوں نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اتر پردیش کی ویدان سبح بات چناؤں میں بی جے پی دعوی چاہے جتنے کر لے کہی تین سو سیٹے جیتیں گے تین سو پلس جیتیں گے ساڑھے تین سو جیتیں گے لیکن بی جے پی کی حالت کیا ہونے والی ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کی اپنی اس پر کیارہ نیچے کومنڈ بکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چل کو سبسکرائب ضرور